بسم اللہ الرحمن الرحیم آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہکان ذرا آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہکان ذرا دانا تو کھیتی بھی تو بارا بھی تو حاصل بھی تو مہترہ مساتھے کرام اور میرے پیارے دوستوں السلام علیکم میں نے آپ کے سامنے علام اقبال کی بانگ درہ میں شامل نظم شمع اور شائر کا ایک مقصر شیئر پیش کیا ہے یہ نظم سولہ اپریت انیس ان بائیس میں لکھی گئی جس وقت مسلمانوں کی حالت نہایت اختر ہو چکی تھی سلطنت عثمانیہ بکھر چکی تھی اور ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا مصر پر فرانس نے قبضہ کیا ہوا تھا ان سب باتوں کو ایک طرف رکھئے سب سے بڑی تباہی یہ تھی کہ مسلمانوں نے کوشش کرنا چھوڑ دیا تھا مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ وجہ تلاش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں لیکن مسلمانوں کی اکثریت ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے مایوسی اور غلامی مغرب کو اپنا مقدر سمجھ بیٹھی تھی تو اس پر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یوں مایوسی کرنے سے کچھ فائدہ نہیں عمل کر کے دکھاؤ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر دکھاؤ تو کچھ بات بنتی ہے علامہ اقبال نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے وہ اس شیر میں دہکان کا استعارہ استعمال کرتے ہیں اگر کسی ملک کے زندہ رہنے کے لیے اس کو اناج کی ضرورت ہوتی ہے اور اس اناج کا تعلق زراد سے ہوتا ہے اور زراد کا تعلق دہکان یعنی کسان سے ہوتا ہے آپ سوچئے اگر کسی ملک کے دہکان ہی کامچور یعنی کسان ہی کامچور ہو جائیں تو اس ملک کے اندر کیا ہوگا اس ملک کے اندر قہد پڑ جائے گا یہی مسلمانوں کی حالت ہے مسلمان کی حیثیت ایک زرائی ملک میں جس طرح دہکان کی یعنی کسان کی حیثیت ہوتی ہے اسی طرح ایک ملک میں اسلامی ملک میں مسلمان کی حیثیت ہوتی ہے چنانچہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کے لیے دہکان کا استعارہ استعمال کرتے ہیں کہ اے دہکان ذرا اپنی حیثیت اور اہمیت کو تو پہچان کہ تُو اس دنیا میں کس لیے بیجا گیا تھا تجھے تو چاہیے تھا کہ تُو اس دنیا پر اسلامی تاریکوں سے حکومت کرے تُو نے غلامی مغرب کو کیوں اپنا مقدر بنا لیا ہے غلامی کی زندیروں میں کیوں جکڑ گیا ہے ذرا اپنے اندر جھاک کر تو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس لیے پیدا کیا تھا تجھے کس چیز سے نوادہ تھا تو اس پر مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے اندر جھانتے دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو مسلمانوں کے لیے مسخر فرمایا ہے چاند ستاروں کو مسلمانوں کے لیے مسخر فرمایا ہے دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں یا اور مسلمانوں کے لیے مسخر فرمایا ہے تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی حصیت سے آگاہ ہو اپنی اہمیت سے آگاہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس لیے بیڑا ہے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاریں کیوں ہم مغرب کی طریقوں کو اپنائیں کیوں ہم مذہب کو اپنائیں کیوں ہم ان کے حصولوں کو اپنائیں کیوں ہم ان کے طریقوں کو اپنائیں کیا ہمارے پاس ہمارے رسول کا طریقہ موجود نہیں ہے کیا ہمارے پاس ہمارے صحابوں کا طریقہ موجود نہیں ہے ہم کیوں اپنائیں ان کے طریقوں کو کیوں اپنائیں ان کے مذہب کے طریقوں کو ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے اور غلامی کی ضمیروں کو توڑ کر پھینکے توڑ کر پھینکے اور یہ کہیں کہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے ہی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اخاقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے شکریہ